اسمان بزدار صاحب کی تبدیلی کی ہمیشہ بات ہوتی ہے ہمیشہ ان کو جس دن سے انہوں نے اقتدار میں سبالہ پجاہ میں انہیں تبدیل کرنے کے لیے ہر روز بات ہوتی ہے اس ویڈیو میں میں اسمان بزدار صاحب کی تعریف میں کوئی خاص مقالمہ نہیں بیان کر رہا میں اپنے اوپر ہوتی ہوئی تنقید کہ میں کی اسمان بزدار صاحب کو پسند کرتا ہوں اور انہوں نے اب تک کیا کیا ہے اس کے اوپر تفصیل سے آپ کو بتاتا ہوں اس ویڈیو کو ذرا غور سے سنیے گا ان کے پروجیکٹ سارے میں آپ کو تفسیر سے بتاؤں گا لیکن پہلے یہ بتاؤں گا کہ لوگوں کو اسمان بزدار کیوں قبول نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی ناظرین ابھی ریسنٹلی ایک کیپیٹل ٹاک کے پروگرام میں حامد میر صاحب نے رانہ سنولہ صاحب سے ہی جب یہ سوال پوچھا کہ اگر ان ہاؤس وزیراعلا کی تبدیلی ہو اور چودری پرویز الائی کو ووٹ دینا پڑے تو آپ لوگ کیا کریں گے تو رانہ سنولہ صاحب نے کہا کہ ہم لوگ ان کے مخالف اپنا امیدوار نہیں لائیں گے اب اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ پنجاب ایک بہت بڑا صوبہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ اور اس کے اوپر ایک متوسط طبقے کا ایک عام آدمی جو کہ وزیراعلا بن گیا اب یہ بات کسی کو حضم نہیں ہو رہی یہ اسی طرح کہ دیکھیں اگر آپ میں سے جب کوئی غریب بچہ محنت کرتا ہے اور وہ سی ایس ایس افسر بن جاتا ہے تو ان سی ایس ایس افسر بچوں کی کلاس میں جہاں پر فیوڈر لارڈز کے بچے آئے ہوتے ہیں جہاں پر وڈیروں کے جہاں پر جو بڑے بڑے سنتکار وزیروں کے مشیروں کے ان کے بچے سی ایس افسر بن کر آتے ہیں تو ان کی لائن میں یہ غریب کا بچہ جو سی ایس ایس کر کے افسر بن بھی جاتا ہے لیکن اسے وہ لوگ ایکسپٹ نہیں کرتے اس کی وجہ صرف وصرف وہ کلاس ڈیفرنس ہے اب چونکہ اسمان بزدار ایک متوسط طبقے سے آئے خاموش تھے اور اس کے ایک بات بڑی مشہور ہی ان کی کہ میں ٹرینڈ نہیں ہوں اس کا بھی کتنا مزاک اڑایا گیا میڈے میں حالکہ انہیں یہ ساتھ ایڈ کرنا چاہیے کہ میں ٹرینڈ نہیں ہوں کرپشن میں میں ٹرینڈ نہیں ہوں اقربا پروری میں میں ٹرینڈ نہیں ہوں اپنے ساتھیوں کو پروموٹ کرنے میں ناجائز ٹھیکے لینے میں اور منپولیشن کرنے میں اور سب سے بڑھ کر جو ان پر ابھی ماضی میں الزامات لگتے رہے ان چیزوں میں میں ٹرینڈ نہیں ہوں اگر وہ یہ بات مان لیتے تو پھر اتنا مسئلہ نہیں تھا لیکن انہوں نے کہا میں ٹرینڈ نہیں ہوں تو اس کا بڑا مزاک اڑایا گیا میڈیا میں دوبارہ حامد میر صاحب کے اس پروگرام میں بات ہوئی پھر سیاسی لوگوں نے بھی بات کی جس دن سے عثمان بزدار پرائم منسٹر عمران خان کی طرح وزیراعظم وہ بنے اور وزیراعلا یہ بنے اس دن سے ان کی تبدیلی کی بات ہو رہی اور یہ تبدیلی کی بات صرف اپوزیشن کی طرف سے نہیں آتی یہ ان کی اپنی پارٹی کے اندر سے لوگوں کی طرف سے آتی ہے یہ تبدیلی کی بات کہ ان کو تبدیل کیا جائے یہ بات ان کے اپنے جو قریبی لوگ ہیں ان کی ٹانگیں کھینچنے والے وہ بھی یہ بات کرتے ہیں میڈیا تو تواتر سے یہ بات کرتا ہے کہ ان کو کسی طریقے سے ان کو ہٹا دیا جائے اور وجہ صرف اور صرف ایک یہی ہے کہ ان کو کوئی بینیفٹس نہیں ہو رہے عثمان بزدار خاموشی سے اپنا کام کرتے جا رہے ان کے قریبی حلقے کے جو لوگ ہیں ان کا کہنا ہے ان کے جو دوستوں وغیرہ انہوں نے اس تنقید کو بڑا سیریس لیا ہوا ہے پرسنل لیا ہوا ہے اور وہ یہ ثابت کرنے ہی کو شکر کہ پانچ سال کے بعد میں اپنے پانچ سال کے ادوار کا میاں شہباز شریف کے پانچ سال کے ادوار سے کمپیر کرواؤں گا اور تو آپ دیکھیں گا کہ میں ان سے کتنا زیادہ آگئے ہوں اب ظاہر ہے ان کی ٹیم کو سوچنا چاہیے ان کو پینڈ کورٹ بھی پینائیں ان کو تھوڑی بہتی جو انگلیش میں تقریر بھی کروایا کریں ایک دو مایک بھی توڑوا دیں تو اس بینیفٹ ہو جائے ساتھ لیکن اس سے بڑھ کر جو ہے وہ ابھی دیکھیں جہاں جہاں پر میاں شہباز شریف صاحب کھڑے ہو کر تصویریں کھچواتے تھے لانگ بوٹس میں اپنے ہیٹس کے ساتھ وہیں وہیں پر انہوں نے وہ علاقے ٹھیک کیے اور لاہور جو کہ سلاب میں دوبا ہوا ہوتا تھا پانی تو دور کی بات ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ گلاب کے ارک سے سپریے کی ہے جاتا میں بڑا احران ہوا کہ بڑی تکنالوجی انہوں نے بڑی آگے تک لے گئے پھر یہ کہ کوویٹ نائنٹین میں ان کی جو پرفارمنس تھی اس کو دنیا نے دیکھا جس طرح شباز شریف صاحب ڈنگی کے بارے میں کریٹ لیتے تھے تو پھر کوویٹ نائنٹین ورل لیول پر ان کو کریٹ دینا چاہیے اور وہ دے رہے ہیں ویسے وی اچو اور دنیا کے جو ابھی آپ یہاں سے اندازہ کر لیں کہ میلمن کا جو چیف منسٹر ہے وہ بالکل تقریباً اس نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں لیکن پنجاب کا چیف منسٹر جو کہ اتنے محدود وسائل کے ساتھ اور لا محدود مسائل ہونے کے باوجود انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو ہنڈل کیا ہے عثمان مزدار صاحب کو ان ہاؤس تبدیل کرنے سے پہلے انہوں نے یہ سوچنا چاہیے انہوں نے بھی تھوڑی سی سیاست کی ہوئی ہے تیس کے قریب جو ایم پی ایز ہیں ان کے دونوں پارٹیوں کے وہ ان کے ساتھ ہیں اور سب سے بڑھ کر عمران خان کا ہاتھ ان کے اوپر ہے فیلال تو ان کو تبدیل کرنے کی بات نہیں کرنی چاہیے پالیسیوں میں تسلسل چلتے دینا رہنا چاہیے کیونکہ پانچ سال ان کو ملے ہیں تو پانچ سال کام کرنے دیں اگر ان کو فرض کریں گے اگر آپ ان کو چینج کرتے ہیں نیا وزریعہ لائے گا وہ پھر نئے سرے سے سٹارٹ کرے گا سمجھنے میں ایک ڈیرڈ دو سال اورز آیا ہوں گے تو یہ مزید نقصان صوبے کا لوگوں کا اور پاکستان کا ہوگا ان کو چلنے دیں بھی پانچ سال پانچ سال کے بعد آپ ان کی پرفارمنس کا انیلیسز کریں ابھی تک جو انہوں نے بڑے بڑے کام ابھی کی ہیں بظاہر جو جن کی میں کوئی تھوڑی سی تفصیل بتاؤں اگر تو نو اسپتال سات یونیورسٹیوں پہ کام ہو رہا ہے پندرہ آزار ہیلتھ کیر پروفیشنلز پندرہ یونیورسٹیوں دھائی سو کالوجز آٹھ تعلیمی بورڈ کے سربران کی میرٹ پر آزاد سیلیکشن کے ذریعے انہوں نے تقرر کی ہے اس کے علاوہ پچاس کالوجز میں انہوں نے کلاسز سٹارٹ کی ہیں بانہ سو سکونوں کو اپگریڈ کی ہے آفٹرنون شفٹیں سٹارٹ کی ہیں ایڈوکیشنل پالیسی لائے ہیں چالیس ہزار ساتسہ کے گھر بیٹھے بغیر رشوت کے ٹرانسفروں میں اداروں میں آن لائن ہیومن ریسور سسٹمز لانے پر قوم شروع اٹھائی سو کلاسز بن گئی ہیں بہتر لاکھ لوگوں کے لئے ہیلتھ انشورنس چالیس تحصیل اور ڈسٹرک ہسپتالوں کی ری ویمپنگ کی ہے ایک سو چرانوے بنیادی مراکز صحت اور اب چوبیس گھنٹے فنکشنل ہیں سولہ عرب کے میگا پروجیکٹس میڈیکل ٹیچنگ انسٹیٹوشنز ریفارمز ایکٹر انہوں نے پاس کروایا پانی چوری جو بہت بہت بڑا مسئلہ ہوتا تھا دس سے پندرہ سال آپ کو پتا ہے پانی چوری کے اس علاقے میں انہوں نے وہاں پر اس کو ٹھیک کیا ہے کام اس کا کئی دہائیوں کے بعد نیروں پر کام کیا ہے جلال پر کنال سسٹن تھل کنال بیراج فلڈ پروٹیکشن خالے پکے کیے اب انہوں نے سپیشل ایکنومک زون دس کے قریب جو ہے وہ منظور کی ہیں غیر ملکی سرمایہ کاری جو ہے لامہ اقبال انڈسٹریل سٹی اور کائدیازم بزنس پارک کے لیے اربوٹ ڈالر کے معاہدے ہنرمند پاکستان کے لیے انہوں نے ڈیڑھ ارب روپے دیئے وہاں پر کسانوں کو منڈیوں مارڈل بازاروں تک مفت فرامی انٹی کرپشن کے ادارے کے 132 ارب سے زائد کی ریکووریاں قبضہ مافیاں سے دس لاکھ کنال سے زائد رکبہ دس ہزار سے زائد کرپشن انکوائریاں تیس سو سے زائد گرفتاریاں عوامی شکایات کے لیے ریپورٹ کرپشن اپلیکیشن کی ہے اور کاروبار میں انہوں نے آسانی کے لیے جو ہے ای گورنس کے منصوبے شروع کی ہیں ملکی تاریخ کا بہترین بلدیاتی نظام منظور کروالے گئے ہلکا بندیاں ہو رہی ہیں لیگل ریفارمز کے لیے پنجاب اسیمبلی سے ریکارڈ تیس سے زائد بل پاس کروائے ہوئے ہیں گنے اور گندم کے کاشتکاروں کو تاریخ میں پہلی بر ریٹ ملا ہے چھبیس ارب کی ادائیگی ہوئی ہے وزیراعظم اگریکلچر کے طور پر سپیت سٹھ ارب کا بجٹ خرچ کی ہے خادوں پر سبسیڈی دی ہے پولیس ریفارمز کے بارے میں بڑی بات ہوتی ہے جی کہ آپ پنجاب میں پولیس ریفارمز کیوں نہیں کر سکے تو اس کے اوپر انہوں نے کیا کام کی ہے کہ انہوں نے پولیس میں اسی پرسنٹ کاموں کے لیے چھتیس اضلاع میں خدمت مراکز قائم کی ہوئے ہیں آٹھ ہزار سات سو اٹھتر آئی جی شکایات سیل کا قیام کی ہے دس ہزار نئے پروفیشنلز کی بھرتی کی منظوری کی ہے ففٹی ٹو سلیش سیون ٹونٹی سمارٹ پولیس سٹیشنز کا افتتا مطلب سات سو بیس کے قریب جو انہوں نے وہ کی ہیں میرٹ پر پروفیشنل افسران کی تقرری اور سخت اعتصاب کا عمل انہوں نے پولیس کے اندر شروع کیا ہوا ہے اچھا ان کے کھیلوں پر چلے جائیں تو وہاں پر آٹھ سال بعد پنجاب گیمز کے انقاض کبڑی ورلڈ کپ کی میزمانی نشتر سپورٹس کامپلیکس میں سپورٹس سکول بنانے کی منظوری چودنہ سے دھیاتوں میں گرین گراؤنڈ اب ثقافتی اگر اس کی طرف آئیں کہ ثقافتی ورثے میں انہوں نے کیا کام کی ہے وہاں پر ان کی کیا خدمات ہیں تو وہاں پر انہوں نے ورلڈ سٹی اتھارٹی کا دائرہ کار صوبے میں پچاس کروڑ پودے لگانے چار نیشنل پارکس منظور اربن فارسٹ متعارف کرائے گئے وائلڈ لائف تحفظ کے لیے قوانین ترمیم کیے گئے اچھا لاہور میں جو پبلک ٹرانسپورٹ آپ کو پتہ ہے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اس کے لیے انہوں نے کیا کام کی ہے کہ لاہور اور پنڈی میں رنگ روڈ پروجیکس کے ساتھ تیرہ بڑی سڑکوں کے منصوبوں پر کام ہے پندرہ سو کلومیٹر دیاتی چھوٹی سڑکیں جنوبی پنجاب کے لیے سیکیٹریٹ کا کام فنڈز کی مطلب دیکھیں کہ اگلے تین سال تک جس رفتار سے اور سب سے بڑی میں آپ کو بات بتاؤں کہ آپ لوگ کہیں کہ میں کیوں ایک بروکن ریکارڈ کی طرح یہ سارے پروجیکس آپ کو بتاتا رہا دیکھ کے انہوں نے مجھے مین چیز اس میں یہ ہے کہ مجھ سے یہ سوال کیا گیا بہت جگہ جب بھی مسلمان بزدار کی کردگی کی کوشش کرتا ہوں اور تعریف کرتا ہوں تو اکثر سوال پوچھا جاتا تھا کہ انہوں نے کیا کیا ہے تو میں نے سوچا کہ تفصیل سے آپ کو اس پر بتا دوں کہ انہوں نے کیا کیا ہے پھر آپ خود انیلیسس کریں کہ یہ دو ڈھائی سال کا کام ہے اب مزید آنے والے تین سالوں میں اگر یہ اسی پیس سے چلتے رہے تو انشاءاللہ کئی لوگوں کی جو تیس سال کی پرفومنس ایک طرف تھی تو پانچ سال کی پرفومنس ایک طرف بھی بڑے کا پنجاب تو بڑے کا پاکستان یہ یاد رکھیں سیاسی ان اختلافات سے ہٹ کر کسی متوسط بندے کو بھی کبھی چانس اگر مل جائے تو اس کی تھوڑی سی حمایت کر دیا کریں ان کے اوپر کرپشن کے جو الزمات ابھی لگ رہے ہیں ہمارے دوست اینکر انہوں نے کافی سری باتیں کی ہیں اس پر میں ڈیٹیل سٹیڈی کر رہا ہوں دیکھ رہا ہوں ان کے اوپر ان کے پوائنٹس جھون رہا ہوں سارا کچھ تلاش کر رہے ہیں ریسرچ کر رہے ہیں کوشش کریں گے کہ ہم بھی عثمان بزدار صاحب کو یہاں اپنے سٹیڈیو میں لائیو لے کر ان سے وہ سوال کریں جو وہ کامران خان نہیں کر سکا یا ان سے نہیں بات ہو سکی تو انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی ان سے بات کر کے وہ سارے کوسٹنز ان کے سامنے رکھیں ان کے جواب آپ تک پہنچائیں لیکن میرے خیال میں پنجاب میں یقین کریں گورننس کے حساب سے عثمان بزدار ایک بہترین جواب کریں